اسلام علیکم جی عمران خان کے سامنے تین چار نام رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب یہ لوگ ہر صورت پارٹی کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے ان کے حوالے سے آج ایک اہم اور بڑا فیصلہ کیا اس کے علاوہ آسمہ جہانگیر کانفرس ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کے سینئر موس اس وقت جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے شرکت کی ہے اور شرکت کر کے انہوں نے آج اہم ترین باتیں کی ہیں جو مداخلت ہوتی ہے عدالتی معاملات میں اس کے حوالے سے اور ہماری عدالتیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں انہوں نے بڑی اہم باتیں آج کی ہیں اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک اہم ترین شخصیت نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک دوسری شخصیت کا نام بھی جوڑ دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ دو بندے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان عدم استحقام کا شکار ہوا ہے اس کے علاوہ نجم سیٹھی نے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک میچ پڑا ہوا ہے انہوں نے بتا دیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور آخر میں آپ کو شہید عرش شریف کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ جناب محترم فواد چودری صداقت عباسی ملکہ بخاری عثمان ڈار یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر واپس آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لوگ واپس آئیں گے آج سے کچھ دن قبل عمران خان نے جیل کے اندر یہ کہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہ وہ لوگ جو واپس آنا چاہتے ہیں آپ کو بتا کہ وہ کراچی سے کچھ لوگ ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں علی زیادی تو عمران خان نے کہا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ پریس کانفرس کریں گے اور بتائیں گے کہ پارٹی چھوڑی کیوں تھی پھر ان کو میں سوچوں گا کہ ان کو میں واپس لینا ہے یا نہیں لینا لیکن یہ جو لوگ ہیں فواد چودری صداقت عباسی مالکہ بخاری عثمان ڈار اور بھی علی نوازوان اور لوگ بھی ہیں ان کے بارے میں عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو کہیں انتظار کریں یعنی کہ عمران خان نے گرین سگنل دے دی ہے ٹھیک ہوکے آپ آج ہیں میری پارٹی کے اندر واپس لیکن تھوڑا سا ذرا آپ لوگ انتظار کریں یہ عمران خان نے فائنل فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا انتظار کرو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آگے آج ہیں آج کی سب سے اہم اور جو بڑی خبرہ وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں قاضی فائصہ کے بعد انہوں نے آج آسمہ جہانگیر کانفرنس کے اندر شرکت کی ہے وہاں پر بڑا اہم خطاب کیا ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی طریق سے زیادہ خوش نہیں ہوں دنیا میں ہماری عدلیہ سے متعلق ڈیٹا قابل تشویش ہے ایک تو انہوں نے مان لیا کہ ہماری عدالتیں وہ صحیح فیصلے نہیں کرتیں پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی ملک کے عداروں کو احساس کرنا چاہئے کہ انصاف نہیں تو وہ بھی نہیں انصاف کے سسٹم کو کمزور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ مداخلت کریں گے اگر آپ انصاف کے نظام کو کمزور کریں گے تو یہ دراصل آپ اپنے آپ کو خود کمزور کر رہے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسان بات ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہئے پھر انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں کہتا ہے کہ ایک ازاد جوڈیشری ہونی چاہیے میں اپنی جوڈیشری کا دفاع نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت دو ملین کیسز زیرے التواں ہیں ہمارا دنیا میں ایک سو بطالیسوں نمبر ہے جو کہ بہت برا نمبر ہے اور بہت بڑا نمبر بھی ہے یہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارا دنیا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی فلا ملک یہ دالتیں کیسے کام کرتی ہیں فلا ملک کی کیسے کرتی ہیں تو ہماری دالتیں اس طریقے سے کام کرتی ہیں کہ ہمارا ایک سو بطالیس سو نمبر ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا اس کو سسٹم سے باہر کریں کرپشن اور ناہلی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کے اگلے چیف جسٹس ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں بریسٹر علی زفر نے بھی شرکت کی اور انہوں نے جب عمران خان کا نام لیا تو جو شرکہ موجود تھے انہوں نے پھر آپ کو بتا ہے جب عمران خان کا نام آتا ہے تو لوگ پھر بڑے زوردار تالیاں بجاتے ہیں تو لوگوں نے تالیاں بجائیں اور آف حسن جو پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں انہوں نے بڑا ایک اہم بیان دے دیا جی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے سسر دونوں پاکستان میں عدم استقام کے ذمہ دار ہیں جنرل باجوہ قسم کھا کر جھوٹ بور رہے ہیں ابھی دو تی دن پہلے جنرل باجوہ نے قسمیں کھائی تھی قرآن پاک کے اوپر اپنی والدہ کی قبر کا ذکر بھی کیا کہ بھئی نہ تو میں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے نہ میں نے نواز شریف کو باہر بیجا اس کے علاوہ ایک اور بات کہی تھی جنرل باجوہ نے تین باتیں کہی تھی کہ جی یہ تینوں کام میں نے نہیں کیے تو اپنی ایکسٹنشن کی بات کی تھی تیسری کہ جی میں نے اپنی ایکسٹنشن کے لیے کچھ نہیں کہا تھا تو انہوں نے کہا عروف حسن نے کہ جنرل باجوہ قسمیں کھا کر جھوٹ بو رہے ہیں اب آجیں جی نجم سیٹی پہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان بہت خطرناک ہے عمران خان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا عمران خان کا نام لے تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے یہ انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے تو کریک ڈاؤن کرتے ہیں طریقہ انصاف کے خلاف اسی لیے تو محسن نکوی کو لے کر آئے ہیں کہ جہاں تریک انصاف باہر نکلے اور اس کے اوپر تریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا جائے اور آخر میں جی ایک اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حامد میر صاحب نے ایک عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے کہ شہید عرش شریف کی شہادت کی تحقیقات کی جائیں اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ یہ تحقیقات کریں کہ ان کی شہادت کس طریقے سے ہوئی ہے اس کے پیچھے کون کون سے لوگ موجود ہیں یہ ابھی تک اہم ترین اپ ڈیٹس تھی جو میں نے اب تک منچا دی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پاہندہ بات